یہ ہے ٹائگرز جسے بھارتی جنگل کی شان کہا جاتا ہے اور دور طرح سے لوگ ان کی ایک جھلک پانے کیلئے بے قرار رہتے ہیں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹائگرز کی پاپولیشن ہمارے بھارت میں ہے عام طور پر ہم جنگل میں ایک ہی طرح کے ٹائگرز کو دیکھتے ہیں لیکن دنیا میں کئی الگ الگ طرح کے ٹائگرز بھی پائے جاتے ہیں یہاں میں ٹائگرز کی اسپیسیس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کے کوٹ کلر کے بارے میں بات کر رہا ہوں یعنی سکن کلر کے بارے میں اور آج کے اس ویڈیو میں مکھی چرچے کا وشہ ہے گولڈن ٹائگرز جسے حالی میں کاجی رنگ کا نیشنل پارک میں دکھا گیا ہے اور اس کا ویڈیو کافی وائنل ہو گیا ہے پر سوال یہ ہے کیا ہے کہانی گولڈن ٹائگرز کی اور یہ ٹائگرز کہاں سے آئے ہیں کیا یہ ٹائگرز بنگال ٹائگرز ہوتے ہیں یا یہ ٹائگرز کوئی مکس بریڈ ہے ٹائگرز کا جانیں گے اس ویڈیو میں سبھی سوالوں کو نیٹل میں اور یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہے ساتھ ساتھ کافی رومانچن بھی اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا دوستو وائٹ ٹائگرز اور بلیک ٹائگرز کے مارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں سب سے پہلا وائٹ ٹائگر 1940 میں پایا گیا تھا انڈیا میں جس کا نام تھا موہن اور یہ سارے وائٹ ٹائگرز کا انسیسٹر ہے اور دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں موہن کی کہانی اور کیا ہوا تھا موہن کے ساتھ تو میں نے اس پر ایک ڈیٹل ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں پرنٹ کمنٹ اور ڈسکرپشن میں دے دوں گا اپک آپ ایک مارچ چیک آؤٹ ضرور کیجئے گا ویلے اگر بات کریں بلیک ٹائگرز کی تو یہ بھی پچھلے کچھ سالوں سے کافی چرچے میں رہا ہے اور بھارت کے اڑیشہ میں موجود سم لیپال ٹائگر ویزراب میں اسے کئی مار دیکھا گیا ہے ان دونوں کی کیسز میں انبریڈنگ تھوڑا کومن فیکٹر رہتا ہے ایسے حالات میں گولڈن ٹائگرز بھی تھوڑا سیملیر چیز فالو کرتا ہے گولڈن ٹائگرز یوزوری کافے بڑے ہوتے ہیں نورمل ٹائگرز سے ان کے ایوریج انڈویزول دو سو کیجی سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں ان کا چنم تھوڑا الگ طریقے سے ہوتا ہے وائٹ ٹائگرز کی ریسیسیف جینز اگر تو نورمل ٹائگرز میں ہوتے ہیں اور آپس میں ان کی میٹنگ ہو جائے ان میں آپس میں میٹنگ ہوتی ہے تو چانسیس یہ ہوتے ہیں کہ وائٹ ٹائگر کب کا جنم ہو سکتا ہے اور ایسا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وائٹ ٹائگرز کی جینز نورمل ٹائگر میں ایسیسی فارمیں پائے جاتے ہیں جس سے وہ اپنے کیارٹیشٹک کو شو نہیں کر پاتے ہیں اس سیچویشن میں اگر دو نورمل ٹائگر کی میٹنگ ہو تو پرویمیلٹی یہ ہوتی ہے کہ نورمل ٹائگر کا جنم ہوگا اگر ڈومینٹ جینز کبز میں پاس ہو تو اور وائٹ ہوں گے اگر ریسیف جینز پاس ہو تو دوستو یہ تو رہی وائٹ ٹائگرز اور نورمل ٹائگرز کی کہانی پر گولڈن ٹائگرز کا کیس الگ ہے ان کا جنم ہوتا ہے وائٹ بینڈ جینز کی وجہ سے اگر دو نورمل کلر ٹائگرز یا پھر ایک وائٹ کلر ٹائگر اور ایک نورمل ٹائگر کی میٹنگ گیا جائے جہاں دونوں میں وائٹ بینڈ جینز ہیں تو ان کا ریزلٹ گولڈن ٹائگرز ہوگا پر اگر دو وائٹ ٹائگرز کی بینڈنگ کیا جائے جہاں دونوں میں وائٹ بینڈ جینز ہو تو ایک اسٹرپلیس وائٹ ٹائگر کا جنم ہوگا یو ایس اے میں نائنٹین فیفٹیز کے وقت ایک ٹائگر کا جنم ہوا تھا جس کا نام تھا بھیم بھیم کا فادر ایک ٹونی نام کا ٹائگر تھا جو اصل میں تھا تو سائیبیرین ٹائگر پر وائٹ تھا اور نورٹ ایمریکہ کے ساری وائٹ ٹائگرز کا یہ انسیشٹر تھا ایسے میں بھیم کی میٹنگ سسمیدہ نام کی ایک ٹائگرز سے کرائی گئی جو اس کا لیٹر میٹ تھا ایس اے ریزلٹ ایک اسٹرپلیس وائٹ ٹائگر کا جنم ہوا ایک دوسری جگہ اس کا ایک نارمل ٹائگرز سے بینڈنگ کیا گیا اور ان میں ایک قب جو بڑا ہو کے اندرہ نام کی ٹائگرز بن گئی اس کے ساتھ بھیم کی میٹنگ سے ایک وائٹ ایک نارمل اور ایک سٹرپلیس وائٹ ٹائگر اور سین گولٹن ٹائگرز کا چنم ہوا اور گرنڈلی پچاس کے اراؤنڈ جو گولٹن ٹائگرز کیاپٹیویٹی میں ہیں وہ سب بھیم کی دیسنڈنٹس ہیں پر یہ ان کے ہلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ حد سے زیادہ انیبلیڈنگ کا ریزلٹ ہے اور یوں کہیں تو یہ انیبلیڈنگ ڈپریشن کا شکار ہے پر دوستو اس میں ایک پلاک ٹویشٹ ہے کچھ سالوں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ گولٹن ٹائگرز کیاپٹیویٹی میں ہی کریئٹ کیے جا سکتے ہیں اور یہ وائلڈ میں یعنی چینگل میں ایکزشٹ نہیں کر سکتے پر ان سب کو غلط ثابت کیا کئی بار 20 سنچوری میں ایک آخری گولٹن ٹائگر تھا جس کو کسی نے مار دیا تھا جس کا آئیڈنٹیٹی تا نہیں لگایا جا سکتا آخر کار 2020 میں ایڈیا کے اسم میں سچویٹڈ کاجی رنگا نیشل پارک میں ایک بڑے گولٹن ٹائگر کو دیکھا گیا بعد میں پارک آفیشیرز نے یہ بتایا کہ ایسا سیمیلر پیٹر اور کوڈ کلر کی کچھ اور اسپیسیمنٹس اس شنگل میں ہیں پر انہوں نے بھی کہا کہ یہ لاؤو ٹرم کے لیے اچھا نہیں ہوگا اتنے سالوں کے کیپٹیو بریڈنگ اور ان بریڈنگ کے بعد بھی گولٹن ٹائگرز میں کوئی ہیلد ایشیوز اب تک نظر نہیں آیا ہے پر یہ سچ ہے کہ کیمرفلوج کے معاملے میں یہ سروائیو نہیں کر سکتے وائلڈ ٹائگرز کی تلنا میں پر ان وائلڈ اسپیسیمنٹس سے ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ ایگزشٹ کرتے تھے جینوری دوہزار چوبیس میں ایک فلٹ آ گیا انٹرنیٹ پہ اس گولڈن ٹائگر کے فوٹوگراف سے اس سے ہمیں بھی پتا چلا اور جب تھوڑی ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ گولڈ ڈائگرز آخر ہوتے کیا ہیں اور یہ بندے کیسے ہیں اور جس طرح کاجرنگ کا نشل پاک میں گولڈ ڈائگرز نظر آ رہے ہیں اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اب ایک ٹویسٹ کا نیا ڈیشٹینیشن ہوگا دوستو ہمارے بھارت میں کئی طرح کے ڈائگرز اب موجود ہیں جو پوری دنیا سے پریڈکا کو اپنی اور کھیچنے میں بڑا اثرگار ثابت ہوگا اور یہ ایک ریر ایشٹ اسپیسیمنٹ بن گیا ہے دوستو یہ تھا گولڈ ڈائگرز کے بارے میں ایک چھوٹی سی انفرمیشن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آگے میں اور بھی ڈیٹل ویڈیو زیادہ اپڈیٹس کے ساتھ لے کر آؤں گا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اسپیسیز اور الگ پیٹرن کی ٹائگرز کا میرے دوسری ویڈیوز کو چیک آؤٹ ضرور کیجئے گا خاص کر کے جو میں نے ایلیفرنٹ کی اسٹوری ڈالی ہے اس پر ایک نظر ضرور ڈالیے گا تینکیو سو بچ گئیس